اسلام علیکم دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے مضمون سے ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور بیت المقدس کو تبدیل کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر مسلمانوں کے اقائد، آمال، معاشی، معاشرتی، تجارتی، جہادی اور اجتماعی زنگی کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے حلال و حرام کے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں اس میں روزہ، جہاد اور قصاص کی فرضیت کا ذکر ہے اس کے علاوہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس میں طلاق، نکاح، رضاعت اور حق مہر کے مسائل کا ذکر ہے جو کہیں اور نہیں ملتا آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں دو قصوں کا ذکر کیا ہے ایک ایسی قوم جو تاؤن کی بیماری کی وجہ سے گرم سے نکل گئی تھی اور دوسرا بنی اسرائیل کا قصہ حضرت تعلوت علیہ السلام کے ساتھ حلال و حرام کے مسائل بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں شکریہ